السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ذرا سنی دے ہے تو شکاگو میں اگین آیا باؤ میں تو آپ کو کل تھوڑا سا یہاں کا واکوے وغیرہ دکھایا تھا میں نے تو لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے کچھ تو واکوے دکھایا سارا وقت ہم چھڑکی دیکھتے رہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ how things are over here اس طرح کی چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹورز کرانے کا میرا مقصد ہے تو اس لئے کر آپ کو بتایا تھا وہ آج کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں تو بتائیے گا آپ کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو پھر آج کا ڈور کیسا لگا جب کسی گھر میں کنسٹرکشن بغیرہ ہوتی ہے تو گھر کے آگے اس طرح کے کنسٹرکشن ورکر سامان رکھ جاتے ہیں تو جو کار کبار گھر میں سے نکلتا ہے وہ سب اس میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ بعد میں وہ آگے اسی کار کبار کو ٹرک اٹھا کے لے جاتا ہے اور ادھر ادھر میس نہیں ہوتا تو ہر کام سلی کے طریقے سے ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گھروں کے آگے جو ہے نا کوئی دیواری نہیں کھڑی بھی یہ گھر کے اندر جانے کا ڈرائیوے ہے اس کے اندر لوگ گاڑی پارک کر دیتے ہیں بعض سڑکوں پہ پارک کر لیتے ہیں اور بڑا اس طرح کا بڑا ڈیفرنٹ یہاں پہ وہ ہے موڈل گھروں کا اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس بنیز بگ ہمارے ہاں گیٹ ہوتی ہے اور پھر گیٹ کے اندر یہ سارا لانچان ہوتا ہے پھر بہت سارے لوگ تو ہمارے ہاں لانچ جو ہوتا ہے نا آگے بیسیکلی اگر پراپرلی دیکھا جائے تو یہ لان کی جگہ چھوڑنی ہمارے پاس بھی ہوتی ہے لیکن ہم ادھر بھی مکانیت کھڑی کر لیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یہاں فرق ہیں ہمارے ہاں بھی تھیں لیکن ہم نے ان اصولوں کو توڑ دیا آئیے آپ کو ذرا ایک پارک دکھاتے ہیں آج تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا بچوں کی کھیلنے کے لیے فیسیلٹی یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ ملچ ہوتی ہے لکڑی سے بنائی جاتی ہے لکڑی چپس ہوتی ہیں اسے ملچ کہتے ہیں بعض پارک میں تو لکڑی ہی استعمال ہوتی ہے جیسا کہ یہاں استعمال ہوئی بھی ہے یہ سستی پڑتی ہے بعض پارک میں وہ ربر استعمال کرتے ہیں تو جب ربر استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ کے ایکسپینس ہوتا ہے لیکن بہت مہنگا ایکسپینس ہوتا ہے لیکن وہ لانگ ٹائم لانگ ٹرم ہوتا ہے تو اب اس طرح کے پارک یہاں جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں کمیونٹی میمبرز آتے ہیں یہاں پہ واک کرتے ہیں اور کوئی فیس تو ہوتی نہیں ریگلر پارک ہوتے ہیں چاہے تو آپ بیٹھ جائیں جس کا آپ کو ذرا ایک خلقہ سا ٹور کرا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بتاتے ہیں کہ پارکس بغیرہ میں فسلیٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں واک کی جگہ ہوتی ہے بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے چھوٹے سے پارکس آگے جا کے اس میں ایک فیلڈ بنیوی ہے آپ سمجھ لیں کہ بیس بال کے گیم سے پتہ نہیں آپ لوگ واقف ہیں کے نہیں واقف ہیں یہاں پر کھیلے جاتا ہے تو اسی پارک کے دوسرے کورنر کے اوپر زوم کر دیتا ہوں میں آپ کو تھوڑی سی مٹی نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ بیس بال کھیلتے ہیں یہ بیس بال کی پچ کہلیں آپ کیونکہ بیس بال میں جب بال پھیکی جاتی ہے تو وہ ہوا میں ہی رہتی ہے اور اس کو بیٹھر کو مارنا ہوتا ہے تو اس کے لیے زمینی پچ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسی مٹی سا گراؤنڈ ہوتا ہے پھر اسی کے اندر وہ کھیل لیتے ہیں اور یہ آؤٹ فیلڈ ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو گھاس لگی بھی ہے تو بارہ یہ ہو گیا اور دوسری طرف انہوں نے بیسکیٹ بال کا کوٹ بنایا ہوا ہے اور بیسکیٹ بال کے کوٹ کے ساتھ یہ نیٹ بھی لگا دیئے ہیں یہاں پہ وہ بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں چھوٹا سا ٹور ہوگا چار پانچ میرٹ لیکن آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ فیسیلیٹیز کا فرق یہ انہوں نے مٹی میں نیٹ لگا دی ہے تو بیچ پال ٹائپ کی کوئی چیز آپ کھیلنے بے سکیے ترہ سا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مٹی میں سینڈ لاکے ڈالی ہیں انہوں نے باز آتی ہیں کیونکہ یہاں سینڈ ہوتی نہیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو سب کلے ہوتی ہے تو انہوں نے سینڈ ڈالی ہے سوڑے بیچ سینڈ کا افیکٹ دینے کے لیے اور آگے دیکھیں بارش ہوئی ہے نا تو اس سب گلی گلی سی ہو رہی ہے یہ ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں لوگ اور پھر ساتھ ہی بیسکر وال کھورٹ ہوتا ہے تو اینیوے یہ اس طرح کی ایک فسیلیٹی ہے اسی طرح کی اور بہت سارے فسیلیٹیز ہوتی ہیں تو کبھی کسی اور دن میں آپ کو کسی اور فسیلیٹی پہ لے کے جاؤں گا مختلف یہاں پہ ہوتا گیا ہے جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے اطراف چھوٹے چھوٹے سبربز ہوتے ہیں یہ کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہاں ہوتا ہے تو ہر سبرب کی اپنی فسیلیٹیز ہوتی ہیں اپنے شہریوں کے لئے چلیں پھر بات ہوتی ہے اب سے اوکے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم